مہت والے بھی شیر سن لیں دو تین بند مجھے پڑھنا ہے کہ لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین آج یہ پتہ چلنا چاہیے کہ نئی منیارپر میں شبہداری ہو رہی ہے میں دو تین بند پڑھوں گا اور میں شبہداریوں میں خیال لگتا ہوں کہ وہ کوئی شیر نہ پڑھے جائیں جو قصیدے کے ہو اور شیر پڑھے جائیں تو سلام کے ہو دو تین بند پڑھنا ہوں بہت دیر سے فرمائش تھی میں پڑھے دیتا ہوں کہ در احرے بائے میں جب پھول آ جاتا ہے تو اس کی عظمت کیا بڑھ جاتی ہے کہ کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے کہ کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے جس کی رودات ہے خود اس کی زبانی سنیے ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی سنیے بے زبا پھول کی اجاز بیانی سنیے دیدہ و دل میں بھی شپیر کا غم تازہ ہے کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے اس کی حقیقت پڑھوں گا عابد بھائی کہاں گئے کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے کہ کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے جس کی رودات ہے خود اس کی زبانی سنیے بے زبا پھول کی اجاز بیانی سنیے کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے میں ہوا پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا میں ہوا پھول جو کسر کبھی زمزم میں رہا میں ہوا پھول جو تطہیر کی شبنہ میں رہا میں ہوا پھول جو تطہیر کی شبنہ میں رہا میں ہوا پھول جو آپ پاس کے پرچا میرا اب اس کے بعد دو بند آور پڑھنا ہے میں ہوا پھول جو ہر داور پڑھنا ہے بور دو نہیں برسی دو بند پڑھنا رہا میں اس لئے اسگریہ والوں کے لئے بھی محول بنا رہا ہوں یہی بچے سنیں گے بھی آپ کو میں ہوا پھول جو ہر داور پڑھنا ہے میں ہوا پھول جو کسر کبھی زمزم میں رہا میں ہوا پھول جو تدہیر کی شمنا میں رہا میں ہوا پھول جو آپ پاس کے پرچا میں رہا میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے بائک یا حسین رزا چینل اور تمام چینل دکھا رہے ہیں دکھائیے آپ شبیداریاں ایسے ہوتی ہیں اب ایک پن بہت نازک سا ہے مگر جب سلطان پور میں پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی خطرہ نہیں رہتا کی سنیں گے کی نہیں سنیں گے اور کبھی بھی یہ بھی نہیں کہتا سلطان پور میں کی اہلِ اہم کا مجمع ہے کبھی یہ نہیں کہتا ایک پن بہت آہیستہ سے پڑھوں گا مگر اگر سمجھ لے گئے شیر کو تو گھروں تک جا کے داد دیں گے کازم جرولی صاحب کو میری ہر پھول سے تصویر جدا ملتی ہے میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کشان سے لاتے ہیں اللہ جانے کس مقام پہ ہوں گے تازیہ خانوں میں کشان سے لاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں اس کے بعد آخری بند پڑوں گا اس بند میں اپنی ماں کو دعا دیجئے گا اس بند پہ اپنی ماں کو دعا دیجئے گا اور آپ کو اپنی ماں یاد آ جائے گی ضرور اس بند پہ اور دعا دے کہ دا دینا لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کشان سے لاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے اپنے بچوں کو تبرک میں کھلا دے بہت پڑھ رہا ہوں بہت پڑھ رہا ہوں بہت پڑھ رہا ہوں سب مل کے بولیں بہت پڑھ رہا ہوں بہت لوگ تابوت کی چادر میں آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو روک لیں لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کشان سے لاتے ہیں مجھے اپنے بچوں کو تبرک میں کھلا دے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا میری میراج ہے غازی کے عالم تک جانا آخری بند اس کے بعد انجمہ نصغری آپ کے آخری بند پڑھ رہا ہوں دیکھئے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جلوس کی نظامت کریے آخری بند پڑھ رہا ہوں بھئیہ تھوڑا سمتوجہ رہے گا ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جلوس کی نظامت صبح سے کریے گا مگر میں کہتا ہوں میں آیا کس لیے ہوں میں رات بھر جاؤں گا دن بھر جاؤں گا اگر منیار کی رہا لے پھر رات میں پھر شبیداری کرتے تب بھی جاؤں گا اس لیے کہ میں زندگی کے آخری ساس تک ذکر مولا کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے موت بھی نہیں آسکتی ہے جب تک ذکر مولا کرتا رہوں گا اس لیے کہ تیری مجلس میں بھائیہ کے لیے بھائیہیں سب کوئی مل کے ایک نارے حضوری آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے مولا زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی تیری مجلس میں یہی سوچ کے ہوتا ہو شریک ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی آخری بند پڑھ رہا ہوں آخری بند آخری بند پہنچا رہا ہوں اگر پہنچا لے گیا تو آخری بند میں تک داد دیں گے خدا کی تصمت کازم جرولی صاحب کا یہ بند مجھے بہت عزیز ہے کلکتہ سے لے کے چاہے یہاں تک پڑھا ہر جگہ داد ملی مولزم صاحب ہر جگہ اس کی داد ملی ہے کہ جی وہ غریب قیفیت میں ایک شید وہ کہا گیا ایک شاعر کی فضل وہاں پہنچتی جہاں صورت کی کرنے نہیں پہنچتی لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کی شان سے لاتے ہیں مجھے اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے میں جو گری جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا میری میراج ہے غازی کے علم تک جانا میں ہوں سورج کا دلارہ تو ہواوں کا حبیب کام میرا ہے گھروں تک دات دیتے ہوئے جائیں گے کام میرا ہے نرالہ تو میری شان عجیب آسمانوں سے بھی اوچا ہے بہت میرا نصیب کہ مجھ کا پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے گھرے اب پیت سننے بھئی سننے گے سننے بھئی شانہ سننے بھئی شانہ سنیں گے قیامت کی بیعت ہے کہ مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے بنجے کے قریب مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے اپنے وجود سے بڑی بیعت ہے چاہے جیسے سن لے خدا کی تصم اگر اس سے بڑی میں اگر پورے راہ تو پورے دن نظامت دلوں تو اس سے بڑی بیعت نہیں سنا سکتا لوگ تابوت کی چادر میں سا جاتے ہیں مجھے تازی خانوں میں کی شان سے جاتے ہیں مجھے اپنے بچوں کو روبروں میں اکھلاتے ہیں میں ہوں سورج کے دلارہ تو ہواوں کا حبیب کام میرہ ہے نرالہ تو میرے شان عجیب آسمانوں سے بھی اوچھا ہے بہت میرا نصیب مجھ کو پرچم میں جگہ سن لے نا اس کے بات آتے نا مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے بنجے کے قریب نام عباس کی تصویح پڑھا کرتا ہوں گفتگو مشک سکینہ سے کیا گردہ ہنجمن اسگریہ مہت ہنجمن اسگریہ مہت